احمد اللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو باس آنے آپ کو مل سکے اگر آپ ہمارے چینل کی جو ویڈیوز ہیں اگر ان کو شیئر کرتے ہیں تو اور بہن بھائیوں کا بھی بھلا ہوتا ہے اگر ایک انسان کی جان کو بچاتے ہیں یا پھر اس کی مدد کرتے ہیں یا اگر آپ اس کو کوئی وظیفہ بطورے اس کی مشکل کے لیے دیتے ہیں یا پھنچ جاتے ہیں تو سوچیں آپ نے پوری مسلمانوں کی یعنی پوری اللہ کے بندوں کی مدد کی اس کا اتنا بڑا سواب آپ کو ملتا ہے آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ پیش کرنے جا رہی ہوں بہت ہی پیارا اور بہت لاجبا وظیفہ ہے کہ رزق کی کمی کیوں ہوتی ہے رزق کیوں نہیں آتا تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ نے کبھی ان چیزوں کے بارے میں سوچا ہی نہیں کبھی ان چیزوں کے بارے میں آپ نے خیال کیا ہی نہیں سب سے پہلے آپ کو یہ بات سمجھانا بہت ضروری میں سمجھتی ہوں تاکہ وظیفہ کی آپ کو سمجھ آئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر میں تشریف لے کر گئے اپنے گھر میں تو روٹی کا ٹکڑا زمین پہ گرا ہوا تھا انہوں نے کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اٹھا کر صاف کیا اور کھا لیا اور فرمایا اے عائشہ رسول اللہ عنہ عزت دار چیزوں کی عزت کرو جب اللہ تعالیٰ کسی قومز کا رزق چھینتا ہے تو واپس نہیں کرتا تو ایک چھوٹے سے ذرے کی تنی اہمیت ہے تو آپ اس بات سے ہی سوچ لیں کہ اگر آپ کی گھر میں کوئی چیز گر جائے کوئی اللہ پاک ان قوم کو رزق نہیں دیتا جو رزق کی عزت نہیں کرتے تو یہاں پر تو گھروں میں سالن خراب ہو رہے ہیں کھانا خراب ہو رہا ہے روٹی خراب ہو رہی ہے تو ہو رہی ہے یہاں تک کہ کوڑے کے اندر جا رہی ہے تو کیسے آپ لوگوں کا رزق بڑھ سکتا ہے کیسے اللہ پاک آپ کو رزق اتا کر سکتا ہے اس چیز کا بس آپ کو سوچنا ہے کہ ایسے ہم کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہے اب خواتین روٹی بناتی ہیں آٹا زمین پر گر رہا ہوتا ہے تو وہ صاف نہیں کرتی آپ کو بتا ہے آٹے کے اوپر سے گزرنے سے کتنی زیادہ بیماری خواتین کو لگتی ہیں یہ بھی اس کے بارے میں تفصیلن ویڈیو میں آپ کو مطلب کہ ضرور بتاؤں گی کہ آٹے کے اوپر سے گزرنے سے کیا کیا بیماری خواتین کو لگ جاتی ہیں نمبر دوسری بات یہ ہے گھر کے اندر اگر خود تو رزق کی آپ سوچیں کہ جب آپ رزق کی تمیز نہیں کریں گے تو آپ کی اولاد رزق کی تمیز کیسے کر سکتی ہے جب تک آپ خود نیچے سے ذرہ اٹھا کر نہیں کھائیں گے تب تک اولاد آپ کی کیسے کھا لے گی آپ کیسے یہ سوچ سکتے ہیں کہ آپ گندم بیچ کے جو کٹ لیں اور جو بیچ کے آپ گندم کٹ لیں ایسے نہیں ہوتا تھوڑی سی اپنے گھر کے آسپاسی دیکھیں کہ ایسا کیا غلط ہو رہا ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک نے ہمارا رزق جونسہ ہے روپ دیا ہے آج میں آپ کو رزق کو بلند کرنے کا ایک ایسا جو وظیفہ بتانے چاہ رہی ہوں خالی کمرہ اس میں سور فاتحہ کا جو عمل جو میں آپ کو بتاؤں گی وہ آپ نے کرنا ہے رزق کی بارش اتنی زیادہ ہوگی اتنا رزق آئے گا کہ آپ کی سوچ ہے آپ یقین مانیں اگر آپ جس طرح میں آپ کو بتاتی ہوں اس طرح آپ کریں اور آخری سانس تک آپ دعا دیں گے کہ واقعی آپ کو کسی بہن نے وظیفہ بتایا تھا اور لوگوں کو بھی بتائیں صدقہ جاریہ سمجھے اس کو شیئر کرتے رہیں تاکہ اوروں کا بھی بھلا ہوتا رہے سور فاتحہ تیتیس مرتبہ سور فاتحہ آپ نے فجر کی ٹائم ایک الہدہ کمرہ ہو مطلب ہے اگر الہدہ بھی نہیں آپ کو کمرہ ملتا تو وہ سب سو رہے ہوں کوشش کریں فجر کی ٹائم یہ وظیفہ کریں تیتیس مرتبہ سور فاتحہ اول آخر گیارہ مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھنے کے بعد آپ سجدے میں چلے جائیں سجدے میں جا کر دعا کر لیں کمرہ بلکل مطلب کہ کوئی چیز ایسی نہ ہو جیسے خو کا عالم ہو خموشی ہو چور نہ ہو بلکل ایسے آپ فیل کرو کہ جیسے یہاں بھی کوئی چیز نہیں ہے خالی ہے آپ دیکھئے گا کہ آپ صرف سات دن آپ نے یہ کرنا ہے سات دن آپ کر کے دیکھیں الحمدللہ غیب سے آپ کو رزق ملنا شروع ہو جائے گا آپ کی سوچ بھی مطلب کہ جہاں پر ختم ہوتی ہے وہاں سے آپ کو رزق ملنا شروع ہو جائے گا آپ سوچ ہوگی کہ پتہ نہیں کہاں سے مجھے اللہ پاک کتنا رزق عطا فرما رہے ہیں کہاں سے یہ انسان کی کے ہاتھ میں ہے اپنے رب سے مانگنے میں کیسی شرمندگی آپ کسی مالک کے پاس جاتے ہو کسی کے پاس آپ رزق کے سلسلے میں جاتے ہو یا کسی نوکری کے لئے جاتے ہو آپ کس طرح اس کے آگے گڑ گڑا کر دعا کرتے ہو فریاد کرتے ہو کہ یا اللہ پاک کہ اس سے ہمیں جو ان سے ہے ہماری نوکری لگ جائے اور اس کے دلی میں رحمت آپ فرما دے تو وہ تو رب ہے تو اس سے مانگیں کسی سے نہ مانگیں اس سے مانگیں بہت میں کہتی ہوں وہ جو اللہ پاک سے دعا نہیں کرتے بہت کمزور لوگ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ نا امید ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ایسا کیا ہم کر رہے ہیں جس کے بیانے سے رزق نہیں مل رہا یہ سب باتیں غلط ہیں اللہ کی رحمت سے نا امید کبھی نہیں ہونا چاہئے اللہ پاک رزق عطا فرمانے والے ہیں ایک دفعہ اس بہن کی بات کو سمجھیں اور اللہ پاک اسی مانگیں جس طرح آپ کو طریقہ بتایا گیا ہے کیونکہ دعا جو ہے تقدیر کو بدل دیتی ہے ایسے منٹوں میں آپ کے کام ہونے لگ جاتے ہیں لیکن تھوڑا سا طریقہ آپ کو ہونا چاہئے آپ یہ چھوٹا سا وظیفہ ایک دفعہ کر کے دیکھیں اور انشاءاللہ آپ کے بگڑے وے کام آپ کے بننے لگ جائیں گے رزق آپ کو ملنے لگ جائے گا کہیں نوکری ہو نوکری کرنے کے لیے جانا ہو تب بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں کسی بھی کام کو کرنا ہو کسی کے کرز اتارنا ہو تب بھی آپ سات دن یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا وہ کرز بھی اتر جائے گا اسی کے ساتھ اپنی اس بہن کو اجازت دیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال لکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اور اگر آپ کو میری بات اچھی لگے تو ضرور اس کو لائک شیئر اور سسکرائب بھی کریں تاکہ اوروں کا بھلا ہو اور بھی اس وظیفہ سے فائدہ حاصل کر سکیں اور آپ کو بھی دعائیں دے سکیں اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت سانی آپ کو مل سکے آج جو میں آپ سے جو میرے ویڈیو ہے اس کے بارے میں بات کی جائے گی کہ بہت سے ایسے میرے پاس کمنٹس آتے ہیں کہ جو لوگ استخارہ کروانا چاہتے ہیں اپنے گھر کی پریشانیوں کے لیے یا روحانیت یعنی روحانی علاج کے لیے تو ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ سب سے پہلے اگر آپ اپنا استخارہ کروانا چاہتے ہیں کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو جیسا کہ آپ پر کسی نے جادو کیا ہو یا جادو کے اثرات ہو آپ کا کاروبار کسی وجہ سے بند ہو گیا ہو کاروبار کی وجہ سے آپ بہت زیادہ پریشان ہو کوئی کام نہ ہو رہا ہو آپ نے کسی کے پاس جانا ہو نوکری کے لیے تو آپ کی نوکری نہ لگ رہی ہو کاروباری بندش یعنی پھر اگر آپ کا کوئی ہزبنڈ کا مسئلہ ہے یا وائف کا مسئلہ ہے آپ بہتر جانتے ہیں تو اس سلسلے میں بھی آپ ہم سے سخارہ بھی کروا سکتے ہیں اور اس کا علاج بھی الحمدللہ اسلامی طریقے سے جو بھی ہوگا آپ کو بتا دیا جائے گا ساتھ میں کچھ نقش ویرہ آپ کو دیے جائیں گے جس سے آپ کی برپور مدد بھی کی جائے گی جیسا کہ جائدات کا مسئلہ ہوتا ہے لیندین کا مسئلہ ہوتا ہے کرز کا مسئلہ ہوتا ہے آپ اپنی پسند کی کہیں شادی وغیرہ کروانا چاہتے ہیں یا کوئی آپ کے رشتے دار ہی ہوں یا آنا نہیں چاہتے یا بیٹیوں کے شادی کے مسئلے کے لیے بہنوں کے شادی کے مسئلے کے لیے بھائی کی شادی کے مسئلے کے لیے بیماری ہو کوئی بھی کسی بھی قسم کی بیماری ہو کوئی پریشانی ہو گھر میں رزق کی تنگی ہو کاروبار چلتا نہ ہو چلتا ہوا کاروبار رک گیا ہو کاروباری بندش ہو کوئی طلاق کا مسئلہ ہو بیرونی ملک میں رکاوٹ کا کوئی مسئلہ ہو میں کہتی ہوں کسی بھی قسم کا آپ کو مسئلہ ہو تو ضرور اس تخارے سے مدد لیں اس تخارہ آپ کو کروانا چاہیے اللہ کے جو کلام پاک سے بڑھ کر تو میرے نظرے کوئی چیز ایسی نہیں ہے کیونکہ میں ڈاکٹرز بھی ہیں تو اگر آپ کوئی میڈیسن لینے جاتے ہیں تو ڈاکٹر بھی کرتے ہیں اگر ہم آپ کو میڈیسن دے دیتے ہیں یعنی کہ ہم مریض کی حفاظت بھی کرتے ہیں لیکن آپ دعا اللہ پاک سے کریں تو ہر چیز کا تلق جب ہمارے پاس ہے ہمارا رب ہے ہم اس سے تلق قائم کر سکتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو کہیں ہو جانے کی ضرورت ہے آپ اپنا نام اپنی والدہ کا نام سینڈ کریں اگر کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے کوئی بھی کسی قسم کی پریشانی ہے شادیوں کا مسئلہ ہے رشتے نہ ملنے کا مسئلہ ہے شوہر کی پریشانی ہے یا بیوی کی پریشانی ہے جادو ہے جادو کی پہچان نہیں ہو رہی جادو کس قسم کا کسی نے بری نظر لگا دی ہے نظر بد لگی ہے بچوں کی پڑھائیوں کے بہت زیادہ مسئلہ ہوتے ہیں بچے جو ہیں پڑھتے نہیں بچے نافرمان ہوتے ہیں والدین کا کہنا نہیں مانتے اور کاروباری بندیش ہو جاتی ہے تو جادو کس نے کیا ہے کس نے نہیں کیا یہ بھی اس کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے اور مطلب کہ آپ چاہتے ہیں کہ جادو کی وجہ سے کہ آپ کے گھر میں غربت آ گئی ہے اور رزق بند ہو گیا ہے تو اس کے علاج کے لیے دشمن اگر کوئی پریشان کرتا ہے یہاں تک کہ آپ کو قتل و غارت تک آ جاتا ہے اس سے نجات کے لیے بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اگر آپ قرآن پا کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آن لائن قرآن اکیڈمی سے بہت ثانی آپ آن لائن قرآن کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں جو بہن بھائی جن کے بچے ہیں وہ اگر آؤٹ آف کنٹری ہے یا آؤٹ آف سٹی ہے تو وہ بھی قرآن پا کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اور ساتھ میں عملیات کے لیے اگر کوئی بہن یا بھائی چاہتا ہے تو جو نیچے میل چل رہی ہے اس پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں تو آپ کو عملیات کے بھی مکمل گائیڈ بھی کیا جائے گا ساری انفرمیشن بھی دی جائے گی اور کورسز بھی کروائے جائے گا تو گھروں میں بچوں کو قرآن پاک جو پڑھایا جاتا ہے اس کو آپ کی مہربانی ہمارے ساتھ مل کے اس کو عام کریں تاکہ ہر گھر میں قرآن پاک کو پڑھا جائے اب انٹرنیٹ پر ہی بہت سانی آپ کو قرآن پاک کی تعلیم مل جائے کرے گی اور گھر میں کاری صاحب کو بلانے کی یا کاری حضرات کو بلانے کی بلکل بھی ضرورت آپ کو نہیں پیش آئے گی آپ کے بچے بہت سانی انٹرنیٹ سے قرآن پاک پڑھ لیں گے گھر سے ہوں یا باہر کے ملک میں بچے ہوں یا پاکستان سے ہوں کسی بھی ممالک سے بچے ہوں تو بہت سانی قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اور اب جیسا کہ ہم پہلے کاری صاحب کو بلاتے تھے تو کاری صاحب کا یہ پرسیجر ہوتا ہے گھر میں آتے ہیں اور تھوڑا سا قرآن پاک پڑھایا دس سے پندرہ منٹ چلے جاتے ہیں بلکل بھی اس کے طرف دھیان نے دیا جاتا ہمارے یہاں آن لین قرآن اکیڈمی میں جب کلاسیں سٹارٹ کی جاتی ہیں تو آدھا گھنٹہ ہم بچوں کو قرآن پاک پڑھاتے ہیں سپارہ پڑھاتے ہیں اس کے بعد ان کو نماز کلمے احادیث اور مکمل اسلام کی تربیہ دی جاتی ہے خاص کر والدین کے احترام پہ ان کی بھرپورت وجہ دی جاتی ہے اس کے بعد پانچ سے دس منٹ جب پنتالیس منٹ ہو جاتے ہیں تو پانچ سے دس منٹ بچوں کو بیان بھی سنائے جاتا ہے ربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قصے مبارک صحابہ اکرام کا قصے سنائے جاتے ہیں موت کے بارے میں زندگی کے بارے میں تمام تربیہ دی جاتی ہے تو یہ بہت زیادہ آپ کے لئے آسانی ہو جائے گی تو اگر کوئی بھی آپ کے باہر ریلیٹیوز ہیں یا کوئی عزیز و قارب ہیں تو ان کو ضرور آپ کہیں گھر بیٹے ہی آپ اپنے بچوں کو انٹرنیٹ باستانی قرآن پاک کی تعلیم دلوا سکتے ہیں ساتھ میں اسلامی تعلیم بھی دلوای جائے تو بہت آسانی ہو جائے گی کیونکہ اسلام کے بارے میں بھی آپ کے بچوں کو پتا ہونا چاہے خواتین اور بچیوں کے لئے کاریا کا بھی انتظام اور حافظ القرآن جنہوں نے کرنا ہو بچوں کے لئے ان کے لئے بھی کاریا کا انتظام ہے آپ چاہیں کاری سے پڑھا سکتے ہیں چاہیں آپ کاریا سے بھی پڑھا سکتے ہیں یہ آن لین سسٹم جو چلتا ہے وہ سکائپ کے ذریعے اندرونی اور بیرونی ملک میں قرآن پاک کو پڑھایا جاتا ہے اور سکائپ کے ذریعے ہی تمام بچوں کو پڑھایا جائے گا جس میں گفز القرآن ناظرہ ترجمہ اور تفسیر نورانی قائدہ مکمل نماز بنیادی اسلامی تعلیمات والدین کا احترام طرز زندگی عربی بول چال تو اس میں کچھ ہم نے آپشنز رکھی ہیں جو بھی آپ ان میں منتخب کریں گے تو پلیز ہمارے جو نیچے ایمیل سال رہے ہیں اس پر رابطہ کریں آپ کو مکمل قائد بھی کیا جائے گا اور بھرپور مدد بھی کی جائے گا اس کی قصہ اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں کہ دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ